ہر آدمی نہ شوکت خانے مسپتال جا سکتا ہے نہ آغا خان جا سکتا ہے یہ انتہائی مہنگا علاج ہے سو پی سو بندی ہے خید سنگ دی علاج گراندی ہے دوالاک دوالنیم لکرپید آغاول خرچا ہے خود علمیہ دیکھے یہاں پر تین ماہ سے جو بلوجستان انڈاؤنمنٹ جو فنڈ ہے اس کے تحت ملنے والی جو ادویات ہے یا جو فنڈز ہے وہ رکے ہوئے ہیں سالانہ دس ہزار سے بارہ ہزار مریض آ رہے ہیں جو کینسر کے بلکو ڈیاغنوز کیسز ہوتے ہیں کسی صاحب کی مرضی ہے کہ جی میں نہیں کروں گا آپ میرے پاس وینڈرز بجوانے کا مطلب کیا ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں ہے تو یہ بھی ڈائی لاکس انجیکشن آج خریدا ہے ڈائی لاکس دور دوسرے کے زمین پر کام کر رہا ہے آڈرز ہے کہ آپ کینسر کے مریضوں کے دوائی نہیں روک سکتے اس کے بارہ بھی دوائیاں بند ہیں اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اس وقت میں بلوجستان کے واحد جو کینسر اسپتال ہے سینار اسپتال کے اندر موجود ہوں یہاں پر ہمیشہ بڑے ایشیوز سامنے آتے ہیں بلوجستان میں علمیہ یہ ہے کہ اگر صاحب لوگوں کا معذورت کے ساتھ توڑا بہت کمیشن نکلتا ہے تو وہ آپ کو فنڈ جو بہت جلدی ریلیز ہو جاتے ہیں پبلیک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پی ایس ڈی پی کے سات سو پچیس عرب روپے جو ہے نہیں رکھ سکے وہ بروقت ریلیز ہوئے فینانس سے بھی پینڈی سے بھی ایجی آفیس سے بھی تمام جو دفاتریں وہاں سے ریلیز ہو گئے اب یہاں پہ دیکھے علمیہ یہ ہے کہ اس اسپتال میں سالانہ کینسر کے مریض کینسر جانلوا بیماری ہے اس کے بارہ ہزار سے زائد مریض بلوجستان کے مختلف علاقوں سے علاج کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور یہ واحد کینسر کا سرکاری اسپتال ہے پرائیوٹ تو ہے نہیں نہ کسی کی اتنی کپیسٹی ہے ہر آدمی نشوکت خانم اسپتال جا سکتا ہے نہ آغا خان جا سکتا ہے یہ انتہائی مہنگا علاج ہے لیکن اس کے باوجود علمیہ دے کے یہاں پر تین ماہ سے جو بلوجستان انڈاؤنمنٹ جو فنڈ ہے اس کے تحت ملنے والی جو ادویات ہے یا جو فنڈز ہے وہ رکے ہوئے ہیں وہ کسی صاحب کی مرضی ہے کہ جی میں نہیں کروں گا آپ میرے پاس وینڈرز بجوا دے وینڈرز بجوانے کا مطلب کیا ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں بات اس سسٹم میں کمیشن اور کرپشن کی ہے کاش کے وینڈرز ٹرانسپیرنسی کے لیے بلائے جاتے ہیں خیر میں نے نبی بات کی میرے ساتھ کچھ کینسر کے مریض ہے اور کچھ مریضوں کے تیماردار ہے سلام علیکم جناب میں میں پکڑوں گا آپ بات نام بتائیں آپ کا نام کدیم کدیم یہ بتائیں آپ کا کون ہے یہاں پر کوئی علاج ہو رہے ہیں آپ کا نا تدائسی رہتا ہو ہے ستا چوک دلتا مریض ہے میرے ساتھ کنسر کے ایک مریض ہے ساتھ کنسر کے مریض proceeding ساتھ کنسر کے مریضうわی اس دوارے کنسر کے مریض صحیح یہ آپ دیکھ رہے پشتوں میں تو انہوں نے بات کی سمپل بات ہی ہے یہ بتا رہے ہیں ظاہر غریب اور نادار لوگ ہیں اگر امیر لوگ ہوتے ہیں تو یہ لاہور میں آپ کو نظر آتے یہ کراچی میں آپ کو نظر آتے یہ کوئی باہر ممالک ہمارے جتنے بھی سرمایہ دار لوگ ہیں حکمران ہیں وہ تو علاج کے لیے جاتے ہی باہر ہیں غریب نے تو یہاں رہنا ہے اب اس اسپتال کو کم از کم آپ کے پاس سات سو عرب روپے سے زائد آپ کا سالانہ بلوجستان کا بجٹ ہے اس میں غیر ترکیاتی اخراجات یہ چونکہ پیسہ آپ کا ہے میں اس لیے آداد و شمار آپ کو بتا رہا ہوں خیر میں اس میں آگے نہیں جاؤں گا میرے ساتھ ڈاکٹر فیروز خان اچھگزی صاحب ان کی میربانی ہے ہمیں ہمیشہ جگاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ترجیح ہونی چاہیے واقعی یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے الیکشن تو ہیں سارے ادھر ادھر باغ رہے لیکن اصل مسئلہ تو یہی ہے لوگ صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ تھوڑا صاحب ہمارے ناظرین کو بتایا معاملہ کیا ہے بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا اور آپ کا چینل کا دراصل مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے ڈی جی سوشل ورپیر اور سیکیورٹی سوشل ورپیر اس وقت بزید ہے کہ نہیں ہم نے ہر حال میں جو نے کینسر کے مریضوں کو دوائی نہیں دینی چاہے کچھ بھی ہو کیسے مطلب کیسے نہیں دینی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے مریضوں کا علاج کیوں کیا بھئی کیوں نہیں کرتے آپ نے اس کو اجازت نامہ دیئے تھے جس کا علاج ہو رہا تھا پیسے کیوں زیادہ خرچ ہو رہے ہیں بھئی پیسے مریضوں کو مل رہا ہے کسی اسپطال کو تو نہیں مل رہا ہے سینار کنسل ہسپیٹرل اسلام آباد سے چل رہا ہے اور بلوچستان کا سب سے بڑا ہسپیٹرل ہے یہ آفری افکاست علاج ہو رہا ہے لوگوں کے علاج کہ کتنے مریض اس وقت آپ کے پاس زیر علاج ہے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو کچھ بتا ہے ہمارے پاس تقریباً سالانہ دس ہزار سے بارہ ہزار مریض آ رہے ہیں جو کی کنسل کے بلکل ڈیاغنوز کیسز ہوتے ہیں اور اس میں جو ہمارے پاس بلستان آمی انڈورمنٹ میں جو بلستان گورمین سوشل ایپیر کے طرح ہمیں دے رہے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ اب بلکل فیل ہو چکی ہے اس کینسل کے تمام فنڈ کو روک دیا ہے یہ آپ نے فنڈ نہیں روکنا ہے اور علاج کرونا ہے کہ کوٹ کے بھی جو انہیں کنٹمٹ اس کو لگ رہے ہیں یہ کوٹ کے بھی پرواہ نہیں کرتے اس میں جسٹس اشم خان صاحب کا اور جسٹس کامرہ ملاخل صاحب کا سٹیٹ فاروڈ آڈرز ہے کہ آپ کینسل کے مریضوں کے دوائی نہیں روک سکتے اس کے بارہ بھی دوائیاں بند ہیں روزانہ ماہانہ کینسل کے مریض پر کتنا خرچہ آتا ہے اور کیمو ترافی کا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ انفرمیشن دے ایوریج ہمارا کینسل کی دوائی جو سٹارٹ ہوتی ہے آیاز سے پچاس ہزار سے لے کر ڈائی لاکھ تک ایک سیکل پر پیشنٹ آ جاتا ہے لیکن ہمارا پاس اتنے پیسے مریض کے پاس اتنے پیسے نہیں آتے یہاں پہ کہیں پیشنٹ لامہ ہو چکے چلے جو گئے کہ وہ زندہ ہے ہمیں نہیں پتا اس وجہ سے کہ علاج درمیان میں رک گیا ہے بلستان عوامی انڈرومیٹ فنڈ نے فنڈ بند کر دیا جس کے وجہ سے اتنے مشکلات ہو رہے اس وقت کتنے مریض متاثر ہیں ڈوکس طب انڈرومیٹ فنڈ سے تین آزار تین آزار مریض متاثر ہو ہو چکے ہیں اور چل بھی رہے میرے پاس بہت مریضیں جو بیچارہ بھی آج کے دن میں بھی پیسے سے دوائی لے کر وارڈ میں لگا رہے ہیں کہ مطرافی کا کتنا خرچہ ہے ایک کے مطرافی کا میرے ساتھ ساتھ بکڑا ہے تو یہ بھی ڈائی لاکہ اس انجیکشن آج خریدا ہے ساتھ میں پچاس ہزار کا بھی خریدا گیا ہے یہ خود کو زمندار بول رہا ہے لیکن یہ مزدور ہے دوسرے کے زمین پہ کام کر رہا ہے اس کے میرے خیام میں بندرہ بیس ہزار اس کا تنخواہ ہوگا جو زمین پہ کام کر رہا ہے اب ان ظاہر بات انہوں نے مجھے خود کہا ہم نے گریوی چیزیں لیتے ہیں پھر اس کو پیمنٹ پہ اور پرل پہ دے کر پھر پیسے لاتے علاج کرواتے ہیں آپ کا بہت شکریہ یہ علمیہ ہے جہاں میرا ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے اس فائل کو اس فائل کو اس کیس کو میں چند منٹ میں نکال دیتا ہوں لیکن جہاں پر ایسے جہاں پر انسانی زندگی کا مسئلہ ہو وہاں پر پھر میں رولز بڑے دیکھتا ہوں یہ یہ ہماری بیوروکریسی کی بیوروکریسی کے حوالے سے بھی بہت بڑا علمیہ ہے نگران وزیراعلا کو نگران ہیلتھ منسٹر کو اور سوشل ویل فیر ہے جو بھی ذمہ دار ہے ان کا نوٹس لینا چاہیے اور فنڈز جو ہے خدا کے لیے فوراں ریلیز ہونے چاہیے